خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکیب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکیب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں آپ کے لئے عمل کریں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بندیش کا مسئلہ ہے رشتوں کی پبندی کا مسئلہ ہے یا رشتوں کو کسی نے لاک کر دیا ہے رشتہ آنے رہا لڑائی جھگڑا ہے میاں بیوی کا مسئلہ ہے طلاق طوبہ استقفہ طلاق تک کا مسئلہ آ چکا ہے تو پھر بھی ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں بہت پیارہ بہت لا جواب ہے میاں بیوی کی پیار اور محبت کو بڑھانے کے لئے اپنے پیارے جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں آپ نے یہ جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں بہت لا جواب بہت نایاب ہے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کا مطلوب جس کو آپ طلب کر رہے ہو انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا اب طریقہ اس کا غور سے سن لیں عروجِ ماہ میں بعد نمازِ عشاء عروجِ ماہ بعد نمازِ عشاء آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے اب ایک گلاس پانی لے کر آپ نے اول آخر تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے تین دفعہ درودِ ابراہیمی پڑھ کے اور اس کے بعد جو میں آپ کو جو ہے آپ مطلب کہ طریقہ بتانے رگی ہوں اللہ کے ذکر کا وہ غور سے سن لیں تاکہ غلطی کی کسی قسم کی بنجائش نہ ہو دروشی پڑھ کے آپ نے دیکھے دروشی تو آپ اول آخر پڑھیں گے تو اب جو میں آپ کو جو ہے وہ بتانے لگی ہوں اللہ کا نام کا ذکر وہ آپ نے لازمین جو ہے اس کے دروشی کے ساتھ پڑھنا ہے لفظ ہے یا ودودو یا وحابو یا روزاکو یا رحیمو یا اللہ یہ نام ہے اللہ کے یہ پڑھ کے آپ نے کم از کم تین سو تیتیس مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے نام نام پڑھنے کے بعد تین مرتبہ دروشی پھر پڑھ لیں پڑھنے کے بعد آپ اپنے سینے پہ دم کریں اپنے جو آپ نے پانی رکھا تھا اس پر بھی آپ دم کریں دم کرنے کے بعد آپ نے جب یہ دم کر لیں گے اور آپ وہ پانی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ پانی آپ نے پانچ منٹ بیٹھ کے دعا کر کے انتظار کر کے تو وہ پانی آپ نے پی لینا ہے وہ پانی آپ نے پی لینا ہے یقین مانیں جس کو آپ طلب کر رہے ہیں نا اس کے اندر محبت آپ کی جاگ اٹھے گی اور انشاءاللہ اتنا بے چین ہو جائے گا کہ جب تک آپ سے من نہیں لے گا آپ تک پہنچ نہیں جائے گا اس کو سکون نہیں آئے گا یہ عمل لازمن کیجئے گا اور پھر اس کا اثر دیکھئے گا جس طرح بتایا گیا اس طرح کریں کوشش کریں جو عمل ہے وہ پیر والدین یا جمعیرات والدین جمعیر والدین بدھ والدین ان دنوں میں کریں اور کسی دن میں نہ کریں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان چیزوں کا پتہ لگیا ہوگا کہ وقت مقرر جگہ کا اور خوشبو لگا کر اور کپڑے ایک ہی پہن کر اگر یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوتا ہے آپ ایک دفعہ یہ عمل کیجئے گا اور پھر ضرور کمرس بوکس میں بھی بتائیے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں آپ کی رہنمائی کریں آپ کے لئے نقش تیار کریں محبت کا جلالی نقش بھی ہم دے رہے ہیں آج کل سب لوگوں کو آپ بھی آ کر لے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے استخارہ کریں آپ کی پیاروں کو ملانے کے لئے جو عمل آپ کے لئے بیسٹ ہے وہ آپ کو بتائیں تو ضرور رابطہ کریں اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو باس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اصیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھرے لو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچے کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور اہادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ